بسم اللہ الرحمن الرحیم محزوز ناظرین السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع سخن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خود مانگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام اور اسلام قبول کرنے سے پہلے جب آپ گھر سے نکلے تو کس ارادہ سے نکلے تھے یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا حضرت خمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، عمیہ، عطبہ، سب لوگ سناٹے میں آگئے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب مسلمانوں سے کیسے نبٹا جائے بازار میں جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے گستگو کا موضوع یہی ہوتا کبھی باوازے بلند تو کبھی سرگوشیوں کے انداز میں کسی محمد نہیں تھی کہ وہ حمزہ جیسے بہادر سے ٹکر لے تین روز ہو چکے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لائے یہ مسلمانوں کے لئے سکون کے دن تھے مگر انہیں پتا تھا کہ یہ دور رہے گا نہیں ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چال سوچ رہے ہوں گے مگر اس وقت توفان تھم چکا تھا اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا تو وہ مو پھیر لیتا ناک بہویں چڑھا لیتا مگر کہتا کچھ نہیں غموں پر غم سہنے کی تو مسلمانوں کو عادت سی ہو گئی تھی مگر خوشی پر خوشی مسلمانوں کے لئے نئی بات تھی ابھی حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے صحابہ اکرام اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے تھے کہ مکہ کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا جس کی آنکھوں میں کون اترا ہوا ہاتھ میں ننگی تیلوار لہراتا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ضرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا یہ مہمجون نوجوان اتنا طویل القامت تھا کہ کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا مزاج انتہائی سنجیتہ مگر غسیلہ پیشہ پتھوں اور مسالوں کی تجارت عمر 26 سال جس وقت یہ نوجوان مکہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داری ارکم میں تھے داری ارکم ابو کپیس کی پہاڑی کے دامن میں حمر کعبہ کے نزدیک حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جو کچھ عرصہ سے مسلمانوں کی مسجد بھی تھا اور پناہ گابی چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھٹکی سے باہر دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہ جوان نظر آیا اس وقت اس کے تیور دیکھے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا حضرت بلال کا خیال تھا کہ وہ یہ خبر سنتے ہی فوراں کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائی تحمل سے جواب دیا کہ اے بلال اس کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ پاک خود فرمائیں گے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس خرقی کے پاس دوڑ کے گئے وہ تلوار لیے چلا آ رہا تھا سدھا مسلمانوں کی طرف بلال نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے وہ آ گیا ہے یہ سن کر حضرت حمزہ نے کہا آنے دو اگر نیت نیک ہے تو خیر ہے ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا سب مسلمان چکنے ہو کر بیٹھ دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چولے پر دیکچہ رکھ دیا جس میں پانی کھول رہا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دل میں سوچا اگر خدا نقواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے ویسے بھی مسلمانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجودگی سے بڑا حوصلہ تھا حضرت بلال پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے وہ لمبا تڑھنگا نوجوان اب مسلمانوں کے دروازے سے کوئی پچاس قدم کے فاصلہ پر ہوگا اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ضحیف آدمی جس کی پشت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھی اس نوجوان کے سامنے آکھڑا ہوا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کوئی بکھاری ہے یہ شمشید وقف نوجوان اپنی غسیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا لیکن اس نے اس پوڑے کو دینے کی وجہے اسے جنجوڑ کر راستے سے ہٹا دیا پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چلایا کہ میں اس بدنصیب عورت کے ٹکڑے گر ڈالوں گا پھر دیکھا کہ وہ یکا یک موڑا اور الٹے پاؤں کسی راستہ پر چلا گیا جدر سے آیا تھا تیز دیز قدم اٹھاتا ہوا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی افرید داخل ہو گیا وہ ظاہر خطرہ ٹل گیا تھا مگر بلال رضی اللہ عنہ کا دل گواہی دیتا تھا کہ آج بعد یہیں ختم نہیں ہوگی وہ اس نوجوان سے واقف تھے سارا مکہ اسے جانتا تھا وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عظم کرنے کے بعد اسے حضورہ چھوڑ دیتے چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑکی کے پاس انتظار کرتے رہے اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے اس نوجوان کا راستہ رکا تھا اور جنہیں وہ بھکاری سمجھ رہے تھے یہ ضحیف شخص مکہ کے درمیانے طبقہ کے تاجر تھے جن کا نام نائم بن عبداللہ تھا جو کچھ عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے مگر ابھی انہوں نے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور انہیں اس نوجوان سے ملاقات کا ماجرہ سنایا عرض کرنے لگے میں نے باہر دلی میں اس کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میان سے نکال بکی ہے اس نے جواب دیا کہ معاذ اللہ اس شخص کو قتل کرنے کے لیے جا رہا جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے تو میں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو جس پر وہ نوجوان نہایت غضبناک ہو کر پوچھنے لگا کون سے گھر کی میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فانش نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس صورتحال میں مجھے کچھ نہ سوجا تو میں نے کہہ دیا کہ اپنی بہن اور بہنوئی کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں یہ سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اس نے مجھے جنجوڑ کے پرے کیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا شدید اس طال کے عالم میں چیختہ چلاتا اور اپنی بہن کی قتل کی دھنکیاں دیتا وہاں سے چل دیا اللہ ان دون امیان بیوی کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اس نوجوان کے اسی اشتال کا مظاہرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے دیکھا تھا نعیم رضی اللہ تعالیٰ کی رداد سن کر سب مسلمان اپنے ساتھیوں کی شہریت کی دعائیں مانگ رہے تھے کتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ نوجوان دوبارہ چلا رہا ہے کھنچی ہوئی تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور چٹخنی لگا دی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں صورتحال کا اندازہ لگا لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراں اٹھ کھڑے ہوئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ اے بلال دروازہ کیوں بند کر دیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا وہ پھر آ رہا ہے تلوار لہراتا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خموش نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا کہ اے بلال پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا اللہ سے ڈرو اور دروازہ کھول دو یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہوئے سارے صحابی بھی آپ کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے حسب حکم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ باہر سے دستک سنائی دی نوجوان تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں دروازہ کھول دیا اب جو مسلمانوں نے دیکھا اس پر آئی تک یقین نہیں آیا وہ نوجوان جھک کر دروازے سے داخل ہوگا اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور اس نوجوان کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا کہ کس ارادے سے آئے ہو ساری کائنات کی قوت سمٹ آئی تھی اس مقصر سے سوال میں نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک لرز گیا اس نے رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا اس کے بعد اس نے نظریں نیچے کرنی اور اپنی تلوار کو دیکھتا رہا اس کے اندر ایک حیجان برپا تھا ایک لاوہ تھا جو پھٹ پڑنے کے لئے تیار تھا سب صحابہ کی نظریں اس پر جمی تھیں کہ یکا یک اس نوجوان نے تلوار ہاتھ سے گرا دی اور کہنے لگا میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سیوا کوئی محبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے یہ سنتہی رسولِ قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر سب صحابہ نے اتنے زور سے اللہ کو اکبر کنارہ لگایا کہ ابو قبیس کی چٹانے گونجھٹھی جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھا یہ نوجوان وہ تھا جسے خود رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا یہ مرادِ رسول تھے جن کے نام سے آج بھی دنیا کفر کو لغزہ چڑھ جاتا ہے یہ نوجوان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے چالیسویں نمبر پر اسلام قبول کیا معزز ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور آپ اسے دوسرے بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گی جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے ہماری یہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھینٹی کے علامتی نشان کو ضرور تمائیں تاکہ آپ مزید اس قسم کی اسلامی انفرمیشن ویڈیوز دیکھ سکیں